اسلام علیکم ناظرین و حضرات انسان جہاں آپ نے آپ کو اس دنیا میں بڑی توب جس سمجھتا ہے اصلی حقیقت میں اس انسان کی حقیقت کیا ہے اسے دنیا میں کیوں اتارا گیا ہے اس پر آپ نے بہت سے دانش اور انسانوں سے باتیں سنی ہوں گی کہ جہاں انسان کے تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے وہاں ہی اس انسان کو کچھ کرنے اور کچھ پانے کی عزم سے بھیجا گیا ہے تو ذرا سوچئے اصل میں وہ کیا ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے دھیان دینے اور موازنہ کرنے سے پتہ جلتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹکنالوجی ہماری زندگی میں سہولیات لاتی ہے مگر بڑے منظر میں کیا اس سے ہمارا فائدہ ہے یا نقصان یہ تو بھائی وقتی بتائے گا مطلب کہ ایک وقت میں ہماری گاڑی کی کھڑکی ہاتھ کے زور سے کھلتی تھی تھوڑا مشکل تھا مگر اس سے ہمارے بائسپس بنتے تھے جب ایلیویٹر نہیں تھا تو ہمیں سیڑیاں چڑھنی پڑتی تھی ٹانگیں بن جاتی تھی جس زمانے میں ہم ہاتھ لکھتے تھے تو ہمارے زبان میں کیا نکھار تھا جب کتابیں پڑتے تھے تو ہماری توجہ زیادہ تھی اٹینشن سپیم زیادہ تھا اب کوئی خیال آتا ہے تو فون کی گھنٹی سب بھلا دیتی ہے ہماری یادارس بھی پہلے بہتر تھی اب فیض کے شعر کو کیا یاد رکھنا جب آپ کسی بھی وقت گوگل کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں ایک زمانہ تھا جب عبدالکریم صاحب کی خیال گائی کی چند خوش قسمت لوگ ہی اپنی زندگی میں سن پاتے تھے اب کوئی امریکہ میں بیٹھا نائی بھی سارے میوزک ایپ کے ذریعے سارا دن اس کو سن سکتا ہے ایک طرف فائدہ بھی ہے دوسرے طرف نقصان بھی بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں سکرین کی لطھ پڑ گئی ہے کتاب کے بیجن الفاظ کی جگہ ہمیں سکرین پر الجے پگزر پسند آنے لگے ہیں سکرین کی کشش نے ہمیں لپٹ لیا ہے یہ مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی دنیا یہ آدھے اور دور خیالات کی دنیا یہ چپکتے ہوئے معلومات کی دنیا یہ ٹوئیڈز یہ ٹرینڈز یہ سٹوریز مگر میں کم از کم تنہا نہیں ہوں ان بہتے ہوئے خیالات کا میں بھی حصہ ہوں انسٹاگرام سٹوریز اور سنیپ چیٹ سٹوریز کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ میں تنہا ایک کمرے میں نہیں بیٹھا آپ بھی تو میرے ساتھ تنہا بیٹھے ہیں یہ اکیلے کٹھے بیٹھنے کی دنیا شاید یہی اس زمانے کا دستور ہے اس زمانے میں پڑھا لکھا انسان اپنے آپ کو کشمکش میں پاتا ہے ایک جدید اور قدیم کفیت کی کشمکش اور یہی کشمکش ہمارے زندگی کا حصہ بن چکی ہے مطلب کہ ہم روز مرا کی زندگی میں ہم ہر روز ہزاروں پوسٹس میمز ڈی ایم کرتے ہیں مگر ان میں طاقت اور ساخت نہیں ہوتی جو پہلے کے خطوط میں ہوتی تھی انہیں پڑھ کر انسان کے خونی رشتوں کی قدر اور جذبات کے احساس کا پتا جلتا تھا مگر اب سب کچھ دکھلاوے کیلئے کیا جاتا ہے تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ہم پر کوئی بات نہ کر سکے کہاں گیا وہ وقت جب آپ کو ہلکی سے تکلیف ہوتی تھی تو سب گھر والے پہنچ جاتے تھے اب تو کوئی مر بھی جائے تو ہفتوں بعد مہینوں بعد فون پر افسوس کر دیا جاتا ہے یا ان کے گھر پر پانچ منٹ کے لیے حاضری دے دی جاتی ہے انسان دراصل ایک سست مخلوق ہے کچھ محنت نہیں کرتی کچھ مشکت نہیں کرتی جسمانی ہو یا اقلی ایک وہ بھی وقت تھا جب پوری کی پوری انسانیت خود کھانا بناتی تھی اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کھانا آتا کہاں سے ہے میں ایک بٹن دوباتا ہوں باہر گاڑی آتی ہے کھانا دے جاتی ہے یہ سوائپ اپ کیا رشتہ ہو گیا یہ بٹن دوبایا اور پیسے پہنچ گئے ایسے لگتا ہے کہ کسی سائنس فلکشن فلم میں رہ رہے ہیں یہ نظر آتے ہوئے مستقبل میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ نظر آ رہا ہے کچھ تو نظر آ رہا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام تو اپنے سنا ہوگا یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے یہ وہ ہے جس نے انسانی سوچ سے وہ کام لیا ہے جو ایک عام انسان کی سوچ سے بالاتر ہے انسانی دماغ نے کمپیوٹر کے ذریعے ایک اور دماغ اجاد کر لیا ہے ایک آرٹیفیشل دماغ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ کچھ حوالوں میں تو ہمارے سے پہلے ہی بہت بہتر ہے لیکن باقی حوالوں میں بھی ہمیں جلد ہی پار کر دے گا ایک طرح سے تو ہمارا فائدہ ہے کہ جیسے کلکولیٹر نے ہمیں میت کے جھنجڑ سے ازاد کر دیا تھا اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں اور کاموں سے ازاد کر دے گا جلد ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارے دماغ نے پہلے ہی بہتر دماغ اجاد کر دیا ہے جو کہ آگے اپنے سے بہتر دماغ اجاد کر دے گا اور وہ آگے اپنے سے بہتر ایسے ہی جلتا رہے گا یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کریں ضرور کریں مگر خدارہ اپنے آپ کو اور اپنے سے جڑوے لوگوں کو مت بھولیے جہاں اس ٹکنالوجی آپ کو فائدہ دیا ہے وہاں ہی اس ٹکنالوجی نے آپ سے آپ کے رشتوں کو چھین لیا ہے تو سوچئے آپ کو کیسے بچانا ہے انہیں اور اپنی زندگی کی اس ریس میں آگے کیسے بڑھنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو پوچھئے نیچے کومنٹس میں اور اگر آپ کو ویڈیو کا کانٹنٹ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی